اب ہم بات کر رہے ہیں اپنے حافظے کو آپ اپنے میموری کو کیسے قوی بنا سکتے ہیں چند غزائیں چند غزاؤں کے اندر مثال کے طور پر مچھلی کے بارے میں کافی زور دیا جاتا ہے کیونکہ مچھلی کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کہ نہ صرف زیانت کے حوالے سے بلکہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو دل کی بیماریوں سے مختلف قسم کے کینسر سے بچاتا ہے which is omega 3 fatty acids omega 3 ہوتا ہے اس لئے بہت سارے ڈاکٹر اگر آپ جن کو problem cardiovascular disease کی تو ان کو omega 3 کے capsules لکھی جاتی ہیں یا آپ نے جو مچھلی کے تیل کے بھرے پیلے رنگے capsules دیکھوں گے اس کے اندر وہی مچھلی کا oil ہوتا ہے جس کے اندر omega 3 موجود ہوتا ہے تو یہ omega 3 بہتری نے آپ کی جب آپ کے حافظے کے اندر کوئی بھی یادداش آتی ہے تو وہ کیسے محفوظ ہوتی ہے اس کا ایک پورا process ہے اس کو مثال کے طور پر جیسے ہم نے بات کی کہ آپ نے ارادہ کیا تھا کہ اتنی ہائٹ اس کی 20 فٹ کی چھت ہونی چاہیے اس کی دواروں کے درمیان دو پلر ہونی چاہیے دواروں کی ٹھکنس ہی ہونی چاہیے یہ آپ کا کیا تھا پلان تھا لیکن یہ کب مضبوط بنے گا کہ جب آپ اسی تناسب سے اتنی ہی ایٹیں اتنی ہی بجری اتنی ہی سمٹ جب اس میں ڈالیں گے تو یہ دوار اتنی مضبوط بنے گی بینہو جب آپ کسی بھی چیز کو آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرے سامنے آپ سب افراد موجود ہیں آپ سمام کی شکلیں ہیں کچھ مجھے یاد رہ پائیں گی کچھ یاد نہیں رہ پائیں گی اس کی وجہ کیا ہوگی کہ جس بھی چیز کو میں نے بہت توجہ کے ساتھ سنا دیکھا بولا یا اوفزرف کیا ہوگا اس کے اتنے ہی زیادہ چانس ہوں گے کہ وہ میرے ذہن میں محفوظ رہ سکے جیسے ہم نے بات کی دو نمبر سمیٹے استعمال کریں گے وہ دیوار جلدی گرے گی بجری کے اندر ملاوٹ کریں گے تو وہ بھربرا پناہ جائے گا بینہو یاداش کو اگر آپ نے قوی رکھنا ہے اس کی کچھ تقاضیں ہیں اس تقاضوں میں سے پہلا تقاضی یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز جو یعنی جب ٹرک سکھا جاتی ہے کہ اپنے حافظے کو آپ نے ٹرین کرنا ہے قوی کرنا ہے تو اس کے کچھ سٹیپس ہیں اس کا پہلا سٹیپ مشتمل ہے ایک ہی سٹیپ پہ which is called input کہ جو کچھ بھی آپ نے اپنے دماغ کو دیا ہے جو کچھ بھی اسے ہم input کہتے ہیں جس ہم نے بات کی آپ کوئی چیز یاد کرنا چاہتے ہیں کتاب کوئی قرآن کوئی حدیث کوئی روایت یا کوئی جو طالبیل میں وہ اپنے کورسی کتابوں کے کوئنٹ یاد کرنا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یاد نہیں ہوتا input آپ کا کچھ شرائط پہ مشتمل ہے اس میں شرط اول کیا ہے جو اسلام بار بار کہہ گئے تھک جاتا ہے دھیان concentration input کے اندر جتنی زیادہ distractions آئیں گی ایک مثال دیتے ہیں آپ کو آج کی دور کہ اگر آپ پچیس سال بیس سال پیشے جائیں کہ جب کتب بینی کے حوالے سے بات کریں آپ کتابیں ہوتی تھی جب آپ کتاب پڑھ لیں تو آپ کے پاس distraction کے factors بہت کم ہوتے ہیں distraction یعنی جو آپ کو آپ کا دھیان ہٹا دیں کیوں کہ آپ کتاب پڑھنے زیادہ کیا ہوگا کوئی والدہ والد آپ کو آکے بولے گا یہ کام کر دو آج اگر آپ کتاب پڑھنے اس موبائل کے اوپر ابھی میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں اس کو اوپر اب کیا ہوگا اوپر سے کال کا میسیج آ رہا ہے somebody is calling اب تلاوت کرتے کرتے اوپر سے میسیج اتر رہا ہے اس کی کال آ رہی ہے اب فوراں میرا ذہین کیا ہوا ادھر متوجہ ہوا یعنی ادھر تلاوت کرتے یا کوئی بھی ذکر پڑھتے کوئی کتاب پڑھتے میں جاتی ہے کیا ہوا آگئی ابھی میں نے اس کو اگنور کیا کہ important نہیں تھی اب جب میں نے یہ سوچ لیا important نہیں تھی اس کی میں نے کیا کیا دھیان کو باڑھ دیا اسی لیے بہت سے افراد اکثر میں دیکھتا ہوں کئی کئی سال سے ان کو کیوں کہ بتایا گیا تھے کہ فلاں والی آیت روایت یا فلاں والی سورتیں پڑھو مثلا سورہ واقعہ پڑھتے رو تو رسک میں تنگی نہیں آتی ٹھیک ہے اب وہ کئی سال سے پڑھ لائے اب اس سے سوال اگر روزانہ پڑھتا ہے دو ٹائم پڑھتا ہے اگر سوال کریں کہ بھائی دو سال میں پڑھتے پڑھتے یاد ہوئی ہے ابھی تک حالکہ چھوٹی سی ہے ٹھیک ہے 96 آیتیں سورہ واقعہ گے اندر کون سے آیت کتنے آیتیں 96 آیتیں اور کون سے نمبر کی سورہ ہے قرآن میں یہ 56 نمبر کی سورہ ہے اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ یاد ہوئی ہے اب وہ بلینک ہوگا چونکہ اس نے انپوٹ دیتے وقت کنسنٹریشن نہیں رکھی ہے اس کے ذہن میں ضرور یہ کہ عربی پڑھ لیے جلیل لیے ساتھ میں خیال کچھ اور چل رہا ہے تو انپوٹ جب دے رہے ہیں آپ خیالات آپ کے منتشر نہ ہو خیال جتنے مرکوز ہوں گے اتنا ہی سٹرونگ آپ کا یہ میں آپ کوئی ٹپس بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی چیز اپنے حافظے کو کوئی کر رہے ہیں اس کا اصول نمبر ایک یہی ہے کہ جو چیز بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس چیز کا انپوٹ آپ بہت ہی سٹرونگ رکھیں تھوڑی در بعد اوپر سے ایسے وارس اپ کو کوئی میسج آئے اب آگے کس ایسے بندے کا جس کا آپ کو بہت زیادہ انتظار تھا آپ نے فوراں کیا کیا آیت آیت اچھا روک دیتا ہوں پہلے میسج چیک کر لوں اب نتیجہ کیا ہوا آپ نے اس سرکٹ کو وہاں پر سٹاپ کر دیا ہے اور وہ رکھ کے آپ کے دوسرے والے سرکٹ میں چلے گئے کیونکہ اب آپ وہ میسج کی طرح متوجہ ہو گئے ہیں جو بھی آپ کے فرینڈ فیملی کسی اور کا تھا تو انپوٹ آپ نے کیا کر دیا ویک کر دیا جب انپوٹ ویک ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ میموری جو حافظہ بننے جائے گا آپ کے حافظے کے دو سنٹرز کہلاتے ہیں ایک مستقل سنٹر کہلاتے ہیں اور ایک آرزی سنٹر کہلاتے ہیں پرمننٹ سنٹر اور آپ کے ٹیمپری سنٹر تو نتیجہ کیا ہوگا جب انپوٹ ویک تھا تو وہ کبھی بھی جیسے ہم نے کیا بات کی کہ اگر بجری دو نمبر سمٹ دو نمبر ہوگا تو وہ دیوار مضبوط نہیں ہوگی یہی حصول آپ کے دماغ کا ہے کہ اگر آپ نے انپوٹ اس کا سٹرانگ نہیں دیا نتیجہ کیا ہوگا وہ حافظے کے اس جگہ جائے گے جو کہ آرزی ہوگا اور وہ کچھ عرصے بعد حضف ہو جائے گا